لیول آب بیولوجکل ارگنیزیشن میں اب تک ہم نے پڑھا کہ کس طرح سب اٹومک پارٹیکلز مل کر ایٹمز بناتے ہیں سب اٹومک پارٹیکلز مینڈ الیکٹران پروٹران اور نیٹرانز اور پھر ایٹمز مل کر مالیکوز بناتے ہیں مالیکوز دو قسم گیتے ہیں میکرو مالیکوز مینڈ گلوکوس آمینو ایسیڈز وغیرہ اور میکرو مالیکوز مینڈ پروٹین کا اور ہیڈریٹ وغیرہ تو مل کر پھر آگے ارگنیز بناتے ہیں ارگنیز بین میٹوکانڈریا گولجی اپریٹس وغیرہ اور پھر وہ ارگنیز مل کر سیلز بناتے تھے سیلز مختلف پرائبز کیتے ہیں انیمل سیل بھیتے اور پلانٹ سیل بھیتے پھر سیل مل کر کیا بناتے ہیں ٹیشو تو جو نیکس ٹرم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیشو ٹیشوز آر گروپ اپ سیملر سیلز پروپارمنگ اکاون پنکشن ٹیشوز جو ہے یہ گروپ اپ سیلز ہوتے ہیں جو ایک کاون پنکشن پروپارمنگ کرتے ہیں اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ سیملر سیلز ہوں گے سیملر سیلز مین اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک کیڈنی کا سیل ہوگا دو تین کیڈنی کے سیلز ہوں گے اور دو تین جو ہے وہ برین کے سیلز ہوں گے یہ مل کر ایک ٹیشو بنائیں گے نہیں یہ جو سیلز ہوں گے یہ ایک ہی قسم کی سیلز ہوں گے اگر یہ کیڈنی کے اندر ٹیشو بنائیں گے یہ سل تو کیڈنی والی ٹیشوز ہوں گے اگر برین کے اندر ٹیشو بنائیں گے تو یہ برین والی ٹیشوز ہوں گے مطلب سمیلر ٹیشوز ہوں گے اور یہ پھر کامن پنکشن پرپاوم کریں گے کامن پنکشن مین کہ کیڈنی کا اپنا ایک سپیسیبک پنکشن ہے ہرٹ کا اپنا ایک سپیسیبک پنکشن ہے برین کا اپنا ایک سپیسیبک پنکشن ہے تو یہ ٹیشوز پھر وہ انہی ارگن کے جو پنکشن ہوتے ہیں وہ پرپام کرتے ہیں اور یہ جو سل ہوتے ہیں یہ ملٹی سلر ارگنیزم میں ہوں گے یونی سلر ارگنیزم میں نہیں ہوں گے کیونکہ یونی سلر ارگنیزم صرف ایک ہی سل سے بنے ہوتے ہیں ملٹی سلر ارگنیزم میں اس لیے پرنز ہوتے کیونکہ یہ گروپ آف سلز ہوتے ہیں اور ہر ایک سل جو ہوتا ہے وہ ٹیشو کے اندر اپنا لائے پروسس خود کرتا ہے اسے ایکسٹرنل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پار اسمپل جو سل ریسپیریشن ہوتا ہے پروٹین سنتیسز ہوتا ہے سل کے اندر جو ارگنیز ہوتا ہے جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا وہ ہی پرپوم کرتے ہیں جو سل ریسپیریشن ہوتا ہے وہ میٹو کانڈری کے اندر ہوتا ہے سل کے اندر اور جو پروٹین سنتیسز ہوتا ہے وہ ریبوسوم کے اندر ہوتا ہے تو جو سل ہوتا ہے وہ ٹیشو کے اندر اپنا پنکشن خود پرپاوم کرتے ہیں اپنا لیبر پروسس خود پرپاوم کرتے ہیں اور یہی سلس جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیشوز والے پنکشن بھی پرپاوم کرتے ہیں چونکہ ٹیشوز آرگن کے اندر ہوتے ہیں پھر وہ آرگن جو ہے اپنا پنکشن پرپاوم کرتا ہیں اب ہم اگر ٹیپس آپ ٹیشوز کی بات کریں تو آرگنزم دو طرح کی ہوتے ہیں پلانٹ ٹیشوز بھی ہوتے ہیں اور انیمل ٹیشیز بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلانٹ ٹیشو کی پلانز میں تین طرح کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں ایک ہوتے اپیڈرمل ٹیشو گرانٹ ٹیشو اور وسکلو ٹیشو اگر ہم ایک پلان کو یا ایک درخت ہو ڈیسک کریں ان کو کٹ کریں اور اس کا ایک حصہ ہم لے لے تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا تو جو آٹر موس بانڈری پر جو سلز پریزنٹ ہوں گے اسے ہم اپیڈرمل ٹیشو کہیں گے پھر جو اپیڈرمل ٹیشوز کے نیچے جو ٹیشوز ہوں گے اسے ہم گرانٹ ٹیشوز کہیں گے اور پھر جو بلکل بلک میں پریزنٹ ہوں گے اسے ہم وسکلو ٹیشوز کہیں گے اپیڈرمل ٹیشوز جو ہے یہ گیسز ایکسچینج کے لیے ریسپانسیبل ہوتا ہے یہ ٹیشوز پلانٹس کے اندر گیش ایکسینٹ کرتے ہیں جو پورٹ سٹور کرتے ہیں اور جو وسکلو ٹیشوز ہوتے ہیں یہ پلانٹس کو نیوٹرنز پروائیڈ کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں انیمل ٹیشوز کی تو انیملز میں پور ٹائپ سب ٹیشوز پائے جاتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے اپیتیل ٹیشو کنیکٹی ٹیشو مسکلو ٹیشو اور نروس ٹیشوز یہ ان کے سٹرکچرز ہیں اپیتیل ٹیشو مسکلو ٹیشو کنیکٹی ٹیشوز اور نروس ٹیشوز تو جو اپیتیل ٹیشوز ہوتے ہیں یہ ہمارے سکن کے اندر ہوتے ہیں اور جو ہمارے انٹرنل ارگنز ہوتے ہیں جو ہمارے ہولو ارگنز ہوتے ہیں جس طرح ریسپیریٹ ریٹیکٹ ہو گیا اسوپیگس ہو گیا وغیرہ تو یہ وہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں اپیتیل ٹیشوز کنیکٹی ٹیشوز جو ہے یہ کارٹیلیج میں پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے بونز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں پھر اگر ہم مسکلور ٹیشوز کی بات کریں تو یہ ہمارے سٹمک ہمارے انٹرسٹرین کے اندر ہوتے ہیں اور یہ انوالنٹی ایکشنز یا انوالنٹی مومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور نروس ٹیشوز یہ ہے ہمارے برین اور سپینل کارڈ یعنی ہمارے نروس سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو یہ تھا ٹیشوز ہم نے پڑھا کہ جو سلز ہوتے ہیں وہ کمبائن ہو کر ٹیشوز بناتے ہیں پھر جو سلز ہوتے ہیں ٹیشوز کے اندر یہ اپنا لائے پروسیج ہے وہ خود کنٹرول کرتے ہیں اور یہ سلوارے پنکشن بھی پرپارم کرتے ہیں اور اس ٹیشوز کے اندر جو سلز ہوں گے وہ سیملر سلز ہوں گے مطلب ایک ہی ارگن کے سلز ہوں گے سیملر سلز ہوں گے اور ایک سیملر پنکشن پرپارم کریں گے پھر ہم نے ٹائپس اپ پلانٹ ٹیشوز کے بارے میں پڑھا تو پلانٹ کے اندر تین ٹائپس اپ سب مین ٹیشوز پھائے جاتے ہیں اپی ڈرمال گراؤنڈ اور واسکلور ٹیشوز اور این ایمل میں بھو ٹائپ سب ٹیشوز پھائے جاتے ہیں اس میں تھے اپیتیل کنیکٹیو مسکلور اور نروس ٹیشو تو یہ تھا ہمارا ٹوبک ٹیشو